میرے نبی نے فرمایا جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے قبر پکارتی ہے اوہ ناپاک میں تو پاک تھی تم نے اپنی ناپاک اسے مجھ کو بھی ناپاک کر دی اللہ اکبر اللہ اپنے دنیا کے گھروں کو روشن کرنی والوں آج کی شب میں آنے والوں اپنی عمارتوں کو محلہ کو ڈیکوریٹ کر کے روشن کرنے والوں ان چلانوں سے بھی میری گزارش ہے جن کے لیے شب برات رونے کی رات دے دی گئی تھی لیکن وہ آج کلی کوچوں میں پٹا کے مار کے آگ اڑا رہے وہ یتین بچے وہ یتین بچے آپ کہیں اعتراض مت کرنا مولانا ان کے والدین زندہ ہیں آپ نے ان کو یتین بولا میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں بزرگوں نے لکھا یتین وہ نہیں جس کا باپ مرا یتین وہ ہے جس کے باپ نے بچے کو اچھی تربیت نے یتین وہ نہیں جس کا باپ مر گیا باپ مر گیا بچے کو بھی چند سال بعد مرنا ہے اسی قبرستان میں دفن ہونا ہے جانا اس کا باپ قبر میں اس کا انتظار کر رہا ہے لیکن بزرگوں نے فرمایا یتین وہ ہے جس کے باپ نے ماں نے بچے کو صحیح تربیت نہیں کی جس کے ماں باپ نے بچے کو یہ نہیں سمجھایا بیٹے آج کی رات سید الانبیاء مزار بقی میں سجدے میں رو رہے تھے جس نے اپنے بچے اور بچی کو یہ نہ سمجھایا بیٹے آج پتاکے مارنے کی رات نہیں ہے یہ پندر بھی شابان کی رات ہے جس کے لئے عیسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ پہاڑ پر چڑھتے ہیں ایک خوبصورت پتھر دیکھتے ہیں رب نے اب سے عرض کی بولا کتنی خوبصورت کتنا پتھر ہے رب نے کہہ دیا او عیسیٰ تجھے اس پتھر کو دیکھ کے تاجب ہو گیا میں اور ایک تاجب خیز بات اسی پتھر سے بتا دوں گا ذرا عصا تو مارو فرماتے عصا مار دی گیا پتھر پھٹ گیا ایک نورانی بزرگ نکلایا ایک روح اللہ ایک نورانی نورانی بزرگ نکلایا بڑا خوبصورت معتر منور چہرہ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا بزرگ تو اس پتھر میں کم سے ہیں کیا کر رہا ہے بزرگنے کا چار سو سال بزرگیں اسی پتھر میں خدا کو یاد کر رہا ہوں بندے کھاتا کیا ہے کہا مجھے رب ادھر ہی گزہ بیجتا ہے اسی پتھر کے اندر مجھے روزی بیجتا ہے حیلی ہوگی ہے فرمایا اب بندے کتنے سال گزر گئے فرمایا چار صدیان گزر گئی اسی پتھر میں اپنے خالق و مالک کی یاد میں رہتا ہوں حضرت عیسیٰ بڑے حیران ہو گئے عرض کرنے لگے مولا کیا دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو اتنا مقام اور سواب اور درجہ ملے گا جتنا اس بندے کو ملا ہوا ہے اللہ نے فرمایا عیسیٰ ضرور ایک بندہ ہے مولا ہے بھی کوئی رب نے فرمایا اتنی بندگی نہیں کرنی پڑے گی لیکن درجہ اس سے بڑھ جائے گا مولا کون خوش قسمت ہے فرمایا میرے آخری نبی کی امت فرمایا میرے آخری نبی کی امت میں جو پندرگی شابان کی شب میں اخلاص محبت اور خوف کے ساتھ دو رکت نماز ادا کرے گا اس چار سو سال عبادت کرنے والے بندے سے زیادہ عجر ادا کر دوں گا اللہ حضرت ملے تکبیر اللہ حضرت ملے رسالہ اللہ حضرت مصلہ کے علی حضرت اللہ حضرت عزیز عزیز آنِ مہترم میرے دوستوں میں نے عرض کیا تھا ان یتیم بچوں سے میں گزارش کرنا کہتا ہوں جو آج کی رات بھی پتا سے مارنے میں ہے جو آج کی رات بھی شراب کی بوت لے لے کے گلیوں میں گھوم رہے جو منشیات میں مبتلا ہے ان یتیم بچوں سے میں گھوم گا یہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا یتیم وہ ہے جس باپ نے جس بچے کو اس کے باپ نے یہ نہ سمجھایا کیا وہی رات ہے کجھر میرے نبی کو امت کی ماں آئیشہ صدی کا دونڈنے لگی دونڈنے لگی یہی شب ہے بس طرح پہ نبی کو نہیں پایا یہی شب ہے امت کی ماں آئیشہ صدی کا طیبہ طاہرہ زاہیدہ عابدہ ڈونڈنے لگی کمرے کمرے چلی گئے جب کسی جگہ نہیں پایا سیدھے بزارے بھکی میں گئے حضور کو سجدے میں دیکھا کائک کا بہت دیر دکھ نبی کے پیچھے دیکھتے رہی حضور چہر سر اٹھائے تو میں دکھاؤں گا اپنا چہرہ لیکن جب نبی نے سر نہیں اٹھایا امت کی ماں نے حضور کے پیر مبارک کو ہاتھ رگایا حضور سمجھ گئے عائشہ آگئے میرے نبی نے چہرہ دکھا دیا سر تھا امت کی ماں عائشہ تو ادھر کا کرنے آئے سکرنس کرنے لگی میری آنکہ میں سمجھی تو آپ کسی اور کمرے میں چلے گئے امت کی ماں آپ کو پتہ نہیں آج کون سی رات ہے میرے نبی کون سی رات ہے فرمایا امت کی ماں عائشہ صدی کا آج پلر بھی شب ہے اسی شب اللہ آسمانِ دنیا سے پکارتا ہے صرف بھجر کے وقت نہیں صرف مغرب کے وقت نہیں صرف ایشان کے وقت نہیں آتا اب جب گروب ہو جاتا ہے رحمت کا نزول فرماتا ہے وہ کارتا ہے سلے آسمان پلے آنے والوں رجوری کے باگئیوں مسلمانوں بائیزت مسلمانوں اللہ مہربان ہو گیا پھر سے توبے کا موقع مئسر ملا پھر سے مانگنے کا موقع دیا پھر سے معافی کا موقع دیا پھر سے آجزی کا موقع دیا پھر سے مناجات کا موقع دیا پھر سے یا اللہ کہنے کا کیا نہیں دیکھتے کتنے لوگ برائی کرتے کرتے مرتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ شراب پیتے پیتے مرتے ہیں کتنے لوگ رشوت لیتے لیتے مرتے ہیں کتنے لوگ بدکاریم کرتے کرتے مرتے ہیں لیکن لگا مبارک ہو اللہ نے پھر سے موقع دیا آو بندے آو بندے پھر مہربان ہو گیا پھر کرم کر لیا پھر اللہ نے موقع دیا کہ مانگو مانگو آج کی شب اللہ غروبِ افتاب سے لے کے تلوی فجر تک کہتا ہے کوئی ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی تو میں عرض کر دوں گا میرے مولا اتنے سارے تو جمع ہو گئے اسی لیے تو آج گروں سے نکل آئے میں عرض کر دوں گا بزرگوں کی بات نہیں یہ تو نبازی ہے یہ تو عابد ہے یہ تو ظاہر ہے یہ تو اچھے بندے ہیں لیکن مولا میں ان جوانوں کی طرف سے گزارش کروں گا یہ بد ضرور یہ رد ضرور ہے یہ کمینے ضرور ہیں یہ بد آمن ضرور ہے یہ بد کردار ضرور ہے لیکن آج کی شب میرے مولا میری بارگاہ میں دامن پھیلائے ہوئے آئے آئے ہیں میں قیدہ مولا گنگار لیکن آئے ہیں عرض کرنے لگے گناہوں کی آدت چھوڑا میرے مولا گناہوں کی آدت چھوڑا میرے مولا گناہوں کی آدت چھوڑا میرے مولا سارے مولا